کیا سمجھتی ہے نا خود کام کرتی رہتی ہے اور لڑکی کو بٹھا کے رکھ دے گی موبائل پر ڈال دے گی وہ موبائل پر اب دوسری جگہ جب شادی ہوگی اس نے روٹی بنائی نہیں ہے تو اس سے بنے گی نہیں ایک بات بتاؤ تم مسجد میں جاتے ہو وضو بنا کے جاتے ہو نہیں ٹوپی اڑ کے جاتے ہو مطلب پورے تیار ہو کر میں یہاں آیا سافہ باندھ کے تیار اور اگر تیار ہو کر کے نہ جاؤ تم کشتی لڑنے جاؤ اگر تم تیار ہو کر کے نہ جاؤ تو تم سے زیادہ ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی ہے جب ان ماں کو پتا ہے میری بیٹی کو دوسری جگہ گھر بسانا تو یہ اپنی بیٹی کو ٹریننگ کیوں نہیں دے رہی ہے یہ اپنی بیٹی کو تیار کیوں نہیں کر رہی ہے بیٹی روٹی بھی بنانے پڑ سکتی ہے چاول بھی بنانا پڑ سکتے ہیں سالن بھی بنانا پڑ سکتا ہے بیٹی شوہر کا بھی کام کرنا پڑ سکتا ہے ساتھ سوزر ہو ان کا بھی کام کار پرکٹس کیوں نہیں دیں بھاگنے دوڑنے والا سپائی بھاگنے دوڑنے والا کبھی پیچھے نہیں ہٹتا اور جو آتھ تھکا رہی ہیں جو سسرالوں میں جا کے بدنامی کر رہی ہیں وہ ان ماہوں کی بیٹی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو بلکل فری چھوڑ رکھا موبائلوں پر ڈال رکھا جن سے کام کرنا نہیں آتا ایک دو مہینے بعد لڑائی جھگلے شروع ہو جائے اب کچھ دنوں کے جب تم چھے لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ اپنی بیٹی کے آرام کے لیے خرچہ کر رہے ہو تو کم سے کم بیٹی کو تیار بھی کر رہے ہو یہ ماہوں کی ضرورت ہے اپنی بیٹیوں سے آٹھا گندوا دو اگر اکرو بیٹھ کے لڑکی ایسے کر کے آٹھا گند لے صبح شام ورزش ہے ورزش اگر چینہ میں دیکھو نا یہ جتنے جو تم جاتے ہو ایک گھنٹے کے لیے جم جا رہے ہیں جتنے بھی یہ سارے سارے ورزش کرنے والے تم اگر دو گھنٹے نا ادھر سے دو بھیگے سے چلو ادھر تک لچے لچے جب اگر پھاوڑے سے ڈال دوگا نا تم دوپیر کو دو روٹی بڑتی کھاؤ اور پھر شام کو آرام سے دنیا کو بھول جاؤ گے ٹانگ پھیلا کے سو گے صبح کو اٹھو گے اور نہا کے تم پہلوان دو کام بھی ہو رہی ہے ورزش بھی ہو رہی ہے مگر سب ختم سب ختم کر دیا ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں کوئی چیز دھنکی ملی نہیں رہی ہے مرغاریا وہ بیکار سبزی آرہی وہ بیکار بھینسیت اب لوگ پال نہیں بند کر دیا نئی بہوے آرہی ہیں اسے تو پلی نہیں رہی ہے پرانی ہے وہ بیچاری اگرہ دوگر لیتی ہے سمجھ میں وہ بھی اس لئے اب سارے کا سارا دودھ بک رہا پھیلے بکتے ہی نہیں تب وہ بھی اسی میں خرچہ نکال لئی ہے ساری چیزیں نقلی ملنے لہٰذا اپنے آپ کو سمجھ اپنے آپ کو صدارو میری باتیں یہ برا مطمئن اسلامی رشتے کا میں تمہارا بھائی ہوں اگر میں تمہیں نہیں بتاؤں تو پھر کسے بتاؤں تعلیم سے جڑو خالی بھومنے والا کتے بھوکاتا محلے میں وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کسی کو اچھا نہیں لگتا اور کام کرنے والا اس کی جیم میں دس پیسے ہوتے ہیں وہ ماں کی بھی خدمت کرے گا بی بی بھی اچھے سے رہ گی بہن بھائی کو بھی دیکھ لے گا اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دوستوں کے پاس بھیک مانگتا کر رہا یار ذرا گھٹکے کے لیے دے دیئے دو روپے یار ذرا بیڑی پلا دیئے بھیکاری بن گیا ہے بھیکاری اور اپنے آپ کے ساتھ اہاں بھڑا چاہوں پھری بھر رہا ہوں پھری یہ پھری تو کتے بھی گھوم رہے ہیں بیشہ ماف کرنا برا لگتا ہوگا تمہیں صحیح بتا رہا ہوں کام کرو محنت سے جو لڑکے باہر چلے گئے کام کرنے کے لیے جو محلے میں گھوم رہے ہیں سب غلط نہیں ہے مگر ان کو کام نہیں ملے ان کو بھی بلاؤں کام سے لگو آگے بڑھو پانس سات اگر لڑکے ہیں تو پانس سات سب کے سب کماؤں تمہارا مکان اچھا ہو تمہارے پاس گاڑی کھوڑے ہو تمہاری بہن کی شادی ہو تو اچھے سے ہو تم کھاؤ اچھے سے پیو اچھے سے آگے بڑھو آگے بڑھو خوب آگے بڑھو حلال کماؤں حلال کھاؤں سمجھے ایسے ہی پھر دین کی طرف آ جاؤں مسجد کو دیکھو ارے حالی شان بنا ڈالو ہماری مسجد میں ایسی ہوگی امام کو دیکھو کہے یار ہم اتنا کمار ہیں امام کو پاٹ دو فجر میں گئے سو اربیہ کا مسافہ کر دی وہ ہی کرے گا جس کے پاس مسافہ اور وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دوست اور کپڑے کھنچ رہا دے گا نہیں سو روپیلہ نکال زبردستی اور وہ سوچ رہا میں بڑا اچھا اچھا ہے وہ بیکاری ہے بیکاری ننگا آگئے گا ننگا امہ سے گھر میں جا رہا تو لڑ رہا اببا سے جا رہا تو لڑ رہا کتے بھوکاتا یہ کوئی زندگی نہیں میرے نزدیک پہنی باقی ان کو پسند آتی ہوگی جو نٹھلنے ہاں ادھر تک لیے ادھر تک لیے کسی کی شادی ادھر پہنچ گئے تکنے کے لیے بال کارے کب تک تک ہوگئے تین تین کلومیٹر بھاگ رہا ہے ہائی سکول اور انٹر کر کر کے سب پولیس میں بھرتی ہو رہا ہے اور تم برباد ہو گئے اس لائق نہیں ہو اس لائق نہیں ہو موقع ہے تمہیں بھاگا بھی نہیں جائے گا بھاگا بھی نہیں الٹے سیدھے گی میری بات ہے ہسنے کی نہیں ہے یہ ان ماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا پہلے کی ماں تھی پہلے کی ماں ان پرانے لوگوں سے پوچھو ماں گھوٹ گھوٹ کے گھوڑ سے اور دودھ سے اور بادام سے خود بھینس کا کرتی تھی بھینس کا کئی کئی بھینسیوں کا دودھ پینے والے یہ تھے اور آج تو دودھ ہی نہیں بھینس ہی نہیں پلتی بھینس کیا پلے گی اپنی بیٹی نہیں پلتی بیٹا نہیں پلتا آٹھ آٹھ دددس پرانی عورتوں کے آٹھ آٹھ دددس بچے ہوتے تھے اور آج ایک بچہ نہیں ہوتا سمل کے ایک بچہ کا روجہ ہے وہ بھی ہسپیٹل لے جانا پڑتا ہے آپریشم ہو رہا آپریشم ریڑ کی ہڈی میں انجکچن لگتا ہے بیس سال کی بائیس سال کی لڑکی کو برباد کر کے پہنگ دیا اور امہ ابا کہہ رہی میرا داماد بڑا اچھا لگا تین دن پہلے ہی ہسپیٹل میں لے گیا تھا تین دن پہلے اسے کٹوانے لے گیا تھا اور اگر ویسے ہی اگر کہہ دے امہ یا ساس یا وہ کہہ دے کہ بیٹی کام کیا کر تیرے ہاتھ پہ وہ چلتے رہے مسالہ پیزا کر تو یہ کہیں میری بیٹی کا نصیب پھوڑیا اتنی بڑی اتنی بری سزرال ملی ایسے وقت میں بھی نہیں چھوڑ رہا ہے اگر کام کرنے والی لڑکی ہوگی اسے آپریشم کی ضرورت نہیں پڑے دکٹر نیو سیدھے سیکھ لیا دوسرا تیسرا مہینہ ہوا اس نے ہاتھ دے گا چیک اپ کیا کہ تُو آرام کریے دبا کھاتی رہے تاکہ آپریشم نہیں کروی اور تم سمجھ رہے ہو کہ ہاں ہماری بیٹی بڑے آرام سے نہیں رہ رہی ہے آج ان سے اپنے بچے نہیں سمجھتے ان سے گھر کا پوچھا نہیں لگتا آدھے گھنٹے کھڑے ہو کے ان سے کچن میں کھانا نہیں بنتا یہ بیس سال کی لڑکی چھتوے سے کونجے ہرنی کی طرح دوڑتی ہو نظر آئی گی پرانی عورتیں مشینیں کھیشتی تھی چکھی چلاتی تھی موساو چلاتی تھی گوور کا پلہ سر پر رکھ کے چھتوے اپلے تھوپ کے آتی تھا ویسے ہی کھاتی تھی آٹھ ہٹ دس بچے شیرنی ہوتی تھی شیرنی وہ کریم پوڑن نہیں لگاتی تھی کھاتب کی سرخائی ہوتی تھی ایسا ویسا بخار نہ اتنے ڈاکٹر تھے نہ کچھ تھا خالی خالی تیل میں لہسن جلا جلا کر کے اور اس کی مالش کر کے ان کو پہلوان بنا دیا اور آج کہاں باتیں میری بری لگ رہی ہوئی ماں ہے نا یہ ماں ماں تو اممان رہی نہیں ادھی ماں رہ گئی ادھی آدھی کہاں چلی گئی آدھی گئی تکیہ کے نیچے پہلے کی ماں اپنے بچے کو پالتی تھی لوری دیتی تھی بال جیمن گھٹی دیتی تھی کہیں درد ہے ٹٹولتی تھی میرے بچے کو کہاں درد ہے کہاں تکلیف ہو رہا اب تو بھینس پڑا ہو رہی ہے آدھی رات تک بچہ ڈہارتا رہا آدھی رات تک روتا رہا دودھ اپنے پاس ہے ہی نہیں کیونکہ اس نے بھی کچھ نہیں کھایا یہ بھی بالکل سوکھ کے ٹانٹیا ہو گئی صحیح بتا رہے ہو میں اس کے پاس بھی دودھ نہیں ہے کھایا اس نے بھی نہیں ہے پی آئیس نے بھی نہیں ہے اب وہ ڈبے کا دودھ اتنی حمد نہیں ہے کہ بورچی خانے میں جا کے دے دے اس اممہ نے کیا کیا تاکیہ کے نیچے سے نکالا موبائل لگایا کچھ نہ کچھ اور بچے کو دکھایا وہ لے دیکھ یہ ہے دودھ آتے سکا دیئے آتے اب وہ بچہ چکر میں پڑ گیا پوری رات موبائل دیکھ رہا آنکھیں اس کی برباد دل کی دھڑکنیں اس کی برباد کان اس کے برباد ایک ایک سال اس اممہ کو کہیں جانا ہے بچے پریشان کر رہے ہیں تو موبائل دے دیتی لو جاؤ اور نکل گئی باہر نکل گئی پڑوس میں بچے موبائل پہ لگے پڑے انہیں کیا پتا کیا ہے چھوٹا بچہ چراغ پہ کو بھاگتا تھا پہلے چھوٹے بچے کو دیکھو آگ پہ کو بھاگتا تھا تو اممہ نے چولے میں کیوں نہیں رکھ دیا یہ اممہ ہوتی تھی پہلے کی پہلی کی ماں بہنیں ہوتی تھی سمجھے یہ سکھایا جاتا تھا ہمارے بچے پہلوانی کرتے تھے ہمارے بچے ان کے اندر طاقت تھی وہی پہلوانی کرے گا جس کا اندر طاقت ہوگی اب تو ساتھی ساتھی ہوئے دوست دوستوں انہیں معلوم ہیں کہ یہ کہاں بات کر رہے ہیں وہ کہاں کر رہے ہیں وہ کہاں کر رہے ہیں کس کی بات چھوٹ گئی ہے کس کی چل رہی ہے سب بتا ہے یہ زندگی رہے گا اس کو زندگی سبچتے ہو تم یہ زندگی ہے کیا یہ یہودیوں کا مشن تھا مسلمانوں کے بچوں سے محبت رسول نکال لی جائے اور ان کے سینوں میں یہ گندی محبت ڈال دی جائے اور یہ تھا کہ موبائل اور ٹی بی کے ذریعے ان کی جو لڑکیاں ہوتی تھی پردے سے رہتی تھی اور آنچال اٹھا کے جب دعائیں کرتی تھی بیڑا پار ہو جاتا تھا ان کے گھروں میں ننگا پن ڈال دو یہی وجہ ہے آج ہماری بیٹی ہماری بین ہے کسی کی آستین ختم ہے گلا ختم ہے آدھی پیٹ ننگی ہے بڑے بڑے پالر پہنے پھر رہی ہے وہ چٹیے نہیں وہ کھوٹا کھڑے گا کھرے پھر رہی ہے چٹیوں کا یہ عالم ہے نہ امہ ٹوکتی نہ اپا ٹوکتا نہ چچا نہ تاؤ نہ مامو نہ خالو کوئی ٹوکنے والا ہے ہی نہیں بربادی یہاں سے وہ جیسا چاہتے تھے ویسا ہوگی اب ہو برباد ارے وہ بھی تو ماں تھی جس نے خوصے پاک کو پیدا کیا وہ بھی تو وہ بھی تو ماں تھی جس ماں نے غریب نواز کو جنم دیا وہ بھی تو ماں تھی جس ماں نے صابر پاک کو جنم دیا وہ بھی تو ماں تھی جس نے حضرت نظام الدین کو ولیوں کو جنم دیا ولیوں کو اب جیسے ماں ہوگی جیسے بیٹا ہوگا اس سے آلہ اس کی ماں ہوگی تین بیٹی ہیں شادی میں تیاری پہلے ہی سیٹ کر لیتی ہے موبائل میں دیکھ دیکھ کے کون سے دن کون سا جھوڑا پینا گی پہلے ہی سب سیٹ ہویا باپ چوری کرے ڈکیتی کرے تم سٹا مارو کسی کا گنہ کٹ کے لاؤ کسی کے دھان مسل کے لاؤ نل توڑ کے لاؤ موٹر چورا کے لاؤ کسی کا گلہ کٹو کچھ بھی کرو مجھے تین جوڑی کپڑے چاہیے یہ ہے اس چیز کا نام زندگی اس چیز کا نام حلال حرام کوئی مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ لا لی اس چیز کو آپ کہیں گے زندگی اس چیز کو پلٹ کے آنا پڑے گا تمہیں اپنی طرف پلٹ کے آنا پڑے گا اپنی طرف پہلے کی وہ شہزادیاں تھی پہلے کی آنا پڑے گا پہلے کی آنا پڑے گا